بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واؤ نی اپ ڈی ٹی وی میں پیار سو تو سب سے پہلے تمہیں آپ لوگ کو بہت بڑی خوشخبری دینے والوں پاکستانیوں کے لیے ایسی خوشخبری ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر لیتے ہیں یار اپنے پیارے ساتھوں سے پیارہ سو لائک ویڈیو کو لازمی کر دیا کریں جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہمارے ویور سے یہ ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی دوانا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا جو لیسس نوٹفکیشن ہوتا ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یو اے ای کے حوالے سے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹس آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ان تاکہ یہ خبر لازمی پہنچ جائے تو پیارہ سوز تو آج ہی خبر جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمنیل پڑا ہوگا واضح طور پر یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو کہ دبائی نے پاکستان کے لیے ورک ویزا اوپن کر دیا ہے حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنوں کیونکہ بہت سارے دوست کمنٹ کر کے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ ورک ویزا اور ویزٹ ویزا کب اوپن ہونے جا رہا ہے تو کل میں نے ویزٹ ویزے کے بارے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو ثبوت دکھایا تھا کہ ویزٹ ویزا لگ کے آ چکا ہے اور کیسے لگا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز بتائی تھی تو آپ ویڈیو میں جا کے ویزٹ ویزے کی کل کی ڈیٹس پڑھ سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن آج بات کرتے ہیں ورک ویزے کے حوالے سے تو ورک ویزا پاکستان کے لیے اوپن ہے لیکن ابھی تک مل نہیں رہا لیکن ایک خوش خبری یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی اس ٹائم دبائی شارجہ ابو زبیر ایسل خائمہ کے اندر موجود ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے کہ وہ جاپس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں ہزاروں کی تداد میں وہاں پہ جاپس خالی ہیں اور اگر آپ کے پاس ویزٹ ویزا موجود ہے آپ فیملی ویزٹ ویزا پہ گئے ہو تو آپ اپنا ویزا ریزیڈنٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کیونکہ ابھی آج کی ڈیٹ میں ہزاروں کی تداد میں جاپس وہاں پہ مل رہی ہیں